بس یہ جب امام آلیدیس گیا تو لوگوں نے اتران شروع کر دیا انہیں کہا بھائی نہیں مشہد آلیدیس کی ہے وقف ہے خیر آہستہ آہستہ کرتے ہیں اس نے کہا آہستہ آہستہ ہوتی ٹھیک ہے نک کرنے کو بھی اس نے کچھ نہیں کہا آخر کچھ ایسا ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے بچے آنے شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے درس بھی دیا قرآن کا تو لوگ بہت سے آلیدیس ہوئے پھر رمضان آ گیا لوگوں نے کہا اب رمضان ہے ہم بیس رکعات ترابی پڑھیں گے ہم کل سے اپنا امام لائیں گے جو بیس رکعات ترابی پڑھائے گا تو ہم جو بیس نہیں آٹھ پڑھتے ہو اس آلیدیس نے کہا یہ مشہد آلیدیس کی ہے ہم دوسرا امام نہیں لانے دیں گے لیکن میں بیس پڑھوں گا بے خام رہے اگلے دن آگے یہ اللہ اکبر تو ٹھے ٹھے کے پڑھی تین گھنٹے لگے نا بیس رکعات پڑ رکوع بھی صحیح ہے سارے تنگ تھے پیچھے یہ کیا ہو گیا ادھر تو بیس رکعات ہوتی نا رکوس رہی ہے تو سارے تنگ ہوئی ملے آلے اگلے دن دعا بھی پوچھتے ہیں عشاء کے وقت کہ استاج جی کوئی اٹھانہ بھی کوئی ثبوت ہے اس نے جوابتی دیئے دو رکعاتیں پڑھائیے پھر پانچھے بولے پھر صاحب نے کہا جی ہم آٹھی پڑھیں گے نہیں ثابت نہیں ہے بیسو غام کا اگر پنتھوں نے بیسو نے کہا ہے بندے نے پتر مانگی پڑھو بیس ٹھیر ٹھیر کے آہستہ آہستہ یہ کہ پانچھے یا دس یا پندرہ بیس میٹ میں نماز پار کہتے ہیں ہو گئے نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح مکہ مدینے والوں کا کہتے ہیں مکہ میں کوئی تین ساڑھے تین سو مچتے ہیں سب میں جو آٹھ رکعات ہوتی ہیں تو صرف خانکہ ہمیں سیاست کے دور پر سعودی بانچہ سعودی بانچہوں کا کیا اتبار سیاست وہ ساری سیاست ہے پاکستان کی بانچہ زرداری یہ ہو سعودی کی ہو یہ ساری سیاست ہے بھائی دوسری طرف دوسری طرف